بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر طلبہ و طالبات آج آپ کے سامنے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علی کی آزادی سے متعلق یعنی آزادی کتنی بڑی نعمت ہے یہ سمجھانے کے لیے اتنی خوبصورت نظم ہے یہ جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اور نظم شروع کرنے سے پہلے ان تمام طلبہ و طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن سے میں نے تقاضہ کیا تھا کرمے کتابی جو ویڈیو تھی اس کے نیچے کمنٹ کرنے کے حوالے سے میسج تھا ویڈیو کے اندر اور جواب میں کمنٹ کرنا تھا تو جن طلبہ و طالبات نے کمنٹ کیا میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور ان تمام طلبہ و طالبات کا بھی جو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولتے لائک کرتے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علی کی آزادی سے متعلق یعنی فکر آزادی کتنی بڑی نحمت ہے تو فکر آزادی دلانے کے لیے لا جواب نظم ہے یہ جس کا بظاہر عنوان ہے کرمک شب تاب کرمک چھوٹے کیڑے کو کہتے ہیں شب تاب شب رات کو کہتے ہیں تاب چمکنے کو کہتے ہیں یعنی رات میں چمکنے والا چھوٹا کیڑہ مراد انشاء ایک لفظ کے اندر جگنو ہے جگنو سے متعلق یہ علامہ محمد اقبال کی انتہائی خوبصورت نظم ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو اشعار پر مشتمل ہے یا بند پر مشتمل ہے آزادی کا تھوڑا چمکنا گلامی کے صدیوں چمکنے سے بہتر ہے آزادی کی معمولی سی چمک گلامی کی بے تہاشا روشنی سے بہتر ہے یہ کمپلیٹ آپ کہلیں کہ ایک ڈیپ میسج ہے اس نظم کا نظم شروع ہوتی ہے یک ذرہ یہ بی مائے متع نفس اندوخت شوق انکدرش سوخت کے پروانگی آموخت پہناؤ یہ شب افروخت یک ذرہ معنی ہے اس کا ایک ذرہ یعنی جگنو کی طرف اشارہ ہے بی مائے کم قیمت متع نفس متع کا معنی دولت ہے اور متع نفس یعنی نفس کی دولت سب سے قیمتی دولت جو ہے وہ نفس کی دولت ہے اندوخت یعنی پالیا حاصل کر لیا شوق کا معنی شوق ہے یعنی عشق اور جذبہ جو ہوتا ہے شوق انکدرش ان کا معنی یہ ہے قدر کا معنی قدر ہوتا ہے لیکن آخر میں جو شین لگی ہے اس کا معنی اس ہوتا ہے اس کو اس قدر یعنی شوق نے اس کو اس قدر سوخت سوخت کا معنی ہے جلایا کہ پروانگی پروانگی کہتے ہیں پروانگی کیسی جو عادت ہے خو ہے اس کو پروانگی کہا جاتا ہے آموخت سیکھ لی پیناو یہ شب پیناو یہ شب پہنا کا معنی حصہ ہے پہر کے معنی میں ہے رات کا ایک پہر رات کا ایک حصہ افروخت اس نے جلا دیا روشن کر دیا ترجمہ کیا بنتا ہے یعنی ایک کم قیمت ذرے نے یعنی جگلوں نے نفس کی دولت کو پا لیا نفس کی دولت کو حاصل کر لیا ایک کم قیمت ذرے نے نفس کی دولت کو حاصل کر لیا شوک شوک این قدر سوخت کہ پروانگی آموخت شوک نے شوک این قدر یعنی شوک نے اس کو اس قدر سوخت جلایا کہ پروانگی آموخت کہ اس نے پروانے کسی کی خو جو ہے وہ سیکھ لی خو کا معنی آدت ہوتا ہے یعنی عشق شوق نے اس کو اس قدر جلایا کہ اس نے پروانے کسی خو یعنی آدت سیکھ لی پیناؤ یہ شب افروخت پیناؤ یہ شب اور رات کے ایک پہر کو افروخت روشن کرنے لگا روشن کر دیا اور رات کے ایک پہر کو اس نے روشن کر دیا یعنی روشن کرنے لگا فاریور بھی ہے نیکسٹ ہے اگلا شیر واماندے شعائی کے گررے خرد و شرر شد اصوز حیات کہ کارش ہمیں ذر شد دوروی نظر شد واماندے کا منہ ہوتا ہے جو بچھڑ کر پیچھے رہ گئی ہو واماندے یعنی پیچھے رہ جانے والی بچھڑی ہوئی شعائی شعائی کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے اور اسم کے ساتھ چھوٹی یہ کمانا ایک کوئی کسی کا ہوتا ہے ایک شعائی واماندے شعائی نہیں ایک ایسی شعائی جو کہ سورج سے بچھڑ کر پیچھے رہ گئی ہو گرہ خرد گرہ گرہ کوئی کہتے ہیں خرد لگانے کے معنی میں ہے یہاں پر اس نے گرہ لگا لی واماندے شرر شرر یعنی چنگاری شد ہو گئی یا بن گئی اس سوز حیات اس کا معنی سے ہے سوز حیات زندگی کا سوز اس کی نہیں ہے زندگی کے سوز سے ہے کہ کارش ہمیں کارش کار کے ساتھ چھوٹی لگا ہے کار کا معنی یہاں پر کام کے معنی میں ہے کارش یعنی اس کا کام ہمیں یعنی سارا سب تمام یعنی اس کے سب کام اس کے سب کام زر کا معنی سونا ہوتا ہے شد کا معنی ہو گئے ہیں یعنی سونا بن گئے ہیں یعنی اس کے تمام کام جو ہے کاموں کو اس زندگی کے اندر جو سوز ہے اس نے سونے جیسا قیمتی بنا دیا ہے داراوی نظر شد داراوی نظر یعنی صاحب نظر شد ہو گیا ہے صاحب نظر کسے کہتے ہیں کہ جو بندہ پی ایس ڈی کرتا ہے تو جو لفظ ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر کا معنی یہ ہے کہ صاحب نظر یعنی جو اپنی کسی چیز کے بارے میں رائے دے سکتا ہے صاحب رائے صاحب نظر اس کو کہا جاتا ہے ترجمہ کیا بنتا ہے واو ماند شعائی یعنی سورج کی بچھڑ کر پیچھے رہ جانے والی کوئی شعا ہے اشارہ کر رہے ہیں جگنوں کی طرف کہ گرہ خورد جس نے اپنے آپ کو گرہ لگا لی ہے وہ شرر شد اور چنگاری بن گئی ہے یا پھر سورج کی پیچھے رہ جانے والی کوئی کرن ہے کوئی شعا ہے کہ جس نے خود کو گرہ لگا لی ہو اور چنگاری بن گئی ہو اس سوز حیاتست زندگی کے سوز سے ہے کہ کارش ہمیں ذر شد کہ اس نے اس چیز نے اس کے سب کاموں کو سونا بنا دیا ہے سونے جیسا قیمتی بنا دیا ہے جو زندگی کی تپش سے ہے یعنی تپش کی وجہ سے ہے کہ اس کے تمام کام سونا بن گئے ہیں دارا یہ نظر شد اور وہ صاحب نظر ہو گئی ہے صاحب نظر ہو گئی ہے یعنی وہی جو کرم ہے شعا ہے پیچھے رہ جانے والی تو اس کے لئے ہم معنیس کا لفظ استعمال کریں گے اشارہ اس کی طرف ہوا یعنی اگر جگنوں کی طرف کریں تو جگنوں ہو گیا ہے نیکسٹ اگلا جو پیرا گراف ہے یا اشعار ہیں وہ یہ ہیں کہ پروانہ یہ بیتاب کہ ہر سو تگپو کرد برشمع چنان سوخت کے خود را ہمیں او کرد ترکے منتو کرد پروانہ یہ بیتاب پروانہ گمانہ وہی پروانہ ہے پتنگا بیتاب یعنی وہی بیتاب ہے بیچین بے قرار چونکہ فارسی میں بارہا بتا چکا ہوں بڑی یہ نہیں ہے چھوٹی یہ ہوتی ہے اگر سے ہمارے اردو والے فارسی کے الفاظ کو بہت سی کتابوں میں چھوٹی یہ کو بڑی یہ کے ساتھ لکھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے کہ ہر سو ہر سو یعنی ہر طرف تگو پو کہتے ہیں دوڑ دھوپ کو بھاگ دوڑ کو کر دی یعنی کی یعنی ایک شخص کے لیے ہے ماضی کے معنی میں بر شمع بر کا معنی بر شمع کا معنی شمعی ہے دیا کو کہتے ہیں دیے کو چنان اس طرح سے ایسے سو جلا جلایا کہ خود را کہ اس نے خود کو ہمیں سارے کا سارا او کرد یعنی وہ کر دیا یعنی ویسا بنا لیا ویسا کر دیا تر کے من و تو کرد تر کرد یعنی چھوڑ دیا مٹا دیا من و تو یعنی میں اور تو کے فرق کو ترجمہ کیا بنا پروانے یہ بیتاب یعنی بیتاب بیچین بے قرار پروانے نے ہر سو ہر طرف تگو پو کرد بھاگ دوڑ کی بر شمع اور پھر کیا ہوا اس نے اپنے آپ کو شمع پر چنان سو اس طرح سے جلایا کہ خود را ہمیں او کرد کہ اپنے آپ کو سارا ویسا بنا لیا اور وہ شمع پر ایسے جلا کہ اس نے خود کو سارا ویسا ہی بنا لیا ترکے منو تو کرد اور پھر کیا ہوا کہ میں اور تو کے فرق کو مٹا دیا میں اور تو کا فرق کیسے مٹتا ہے کہ جب آپ ایک لوہا بھٹھی کے اندر رکھ کر گرم کرتے ہیں تو گرم ہونے کے بعد کوئلے میں اور اس لوہے کے ٹکڑے میں ذرا سا بھی آپ کو فرق نظر نہیں آتا دونوں کا رنگ کلر اور تپش ایک جیسی ہو جاتی ہے تو وہاں میں اور تو کا فرق اصل میں مٹ جاتا ہے تو یہی بات یہاں پر لامہ اقبال سمجھانا چاہتے ہیں کہ بے چین پروانہ کہ جس نے ہر طرف بھاگ دوڑ کی اور وہ شما پر ایسے جلا کہ اس نے خود کو سارا ویسا ہی بنا لیا اور میں اور تو کے فرق کو مٹا دیا نیکسٹ شیر ہے یہاں پر ماہ مبینی یہ جہاں بھی چھوٹی یہ لگی ہے فارسی میں چھوٹی یہ ہی ہے اگرچہ بعض بکس میں انہوں نے اس کی جگہ پہ چھوٹی یہ کو بڑی یہ بنا کر لکھا بڑی یہ اردو میں ہے فارسی میں نہیں ہے اگر کسی فارسی کے لفظ کو بڑی یہ کے ساتھ لکھتے ہیں تو وہ غلط ہے یا اختر کی یا پھر کیا ہے یا کمانی یا ہی ہے اختر کی جو ہے وہ اخترک اور پھر چھوٹی یہ اختر کہتے ہیں ستارے کو اور جب کسی اسم کے آخر میں کاف لگتا ہے تو یہ تصغیر کے لیے ہوتا ہے اس کے معنی کو چھوٹا بنانے کیلئے یعنی چھوٹا ستارہ اور یہ کمانا جو ہے وہ ایک کوئی کسی کا ہوتا ہے تو اختر کی یعنی کوئی چھوٹا ستارہ ماہ مبینی مہ مبین ماہ مبین مہ چاند کو کہتے ہیں مبین کا معنی روشن ہوتا ہے اور آخر میں چھوٹی یہ ایک کوئی یا کسی کے معنی میں ہے اسم کے آخر میں تو ماہ مبینی یعنی کوئی روشن چاند بے کمینی کمین جو ہے بے اضافی ہے چھوٹی یہ آپ ہٹا دیں تو اصل لفظ کمین ہے کمین کمانا گھات ہے یعنی کسی کے پیچھے لگ کر چھپ کر بیٹھنا تو گھات لگا کر یعنی گھات اس کو کہتے ہیں نزدیک تر یعنی زیادہ قریب آمد آ گیا ہے تماشا یہ زمین تماشا کہتے ہیں دیکھنے کو نظارہ برین ہے یہ کے علاوہ تو برین کمانا بلند دوبالا ہے ترجمہ کیا بنتا ہے یا اختر کی یا پھر کوئی چھوٹا سا ستارہ ہے یعنی اشارہ کر رہے ہیں یعنی جگنوں کی بات کر رہے ہیں یا پھر کوئی چھوٹا سا ستارہ ہے ماہ مبینی اور کوئی روشن چاند بے کمینی اس کی گھات میں لگا ہوا ہے یا پھر کوئی چھوٹا ستارہ ہے کہ روشن چاند اس کی گھات میں ہے نزدیک تر آمد بے تماشا یہ زمینی اور تماشا یہ زمینی نظارہ کرنے کے لئے نزدیک تر قریب تر آ گیا ہے اور زمین کا نزارہ کرنے کے لئے نزدیک تر آ گیا ہے کہاں سے از شرخ برینی بلندو بالا آسمان سے یعنی یا پھر کوئی چھوٹا سا یہ ستارہ ہے جس کی گھات میں کوئی روشن چاند موجود ہے جیسے چاند خود روشنی نہیں دیتا اس کی گھات میں سورج موجود ہوتا ہے اور سورج سے روشنی لے کے آگے ہمیں دیتا ہے تو کہتے ہیں اسی طرح یہ پھر کوئی ستارہ ہے جس گھات میں کوئی روشن چاند ہے جو کہ زمین کا نظارہ کرنے کے لئے قریب تر نزدیک تر مراد زمین پر آ گیا ہے بلند و بالا آسمان سے یا آسمان کی بلندیوں سے نیکٹ کیا ہے یا ماہتن اگزو کہ تنک زو یا یا پھر کیا ہے مہ چاند تنک زو تنک کا منہ کم ہے زو کا منہ روشنی ہوتا ہے تنک زو یعنی کم روشنی والا یا ماہ تنک زو یا پھر کوئی کم روشنی والا چاند ہے کہ بھئے ایک جلوہ جو کہ یق یعنی یق کمانی ایک ہوتا ہے یعنی ایک جلوہ کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے ایک چاند یعنی ایک ایسا چاند کہ برو برو جو ہے یہ بر او ہے اس پر بر کا معنی پر او کا معنی اس پر یعنی منت خرشید منت کا معنی احسان ہے منت خرشید یعنی سورج کا احسان حرام حرام ہے آزاد مقام مقام سے آزاد یعنی جگہ کی قید سے آزاد مقام جگہ کو مخصوص جگہ کو کہا جاتا ہے تو ترجمہ یہ بنتا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں یا پھر کوئی کم روشنی والا چاند ہے جو ایک ہی جلوے میں ختم ہو جاتا ہے یا پھر کوئی کم روشنی والا چاند ہے جو ایک جلوے میں ہی ختم ہو جاتا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ماہی ایک ایسا چاند ہے کہ برو اس پر منت خرشید سورج کا احسان لینا حرام است حرام ہے یعنی اس پر سورج کا احسان لینا حرام ہے آزاد مقام است اور وہ کیا ہے مقام کی قید سے آزاد ہے یعنی یہاں اس شعر میں خاص طور پر ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو چاند ہے بہت زیادہ روشنی دیتا ہے لیکن ایک مدار کے اندر قید ہو کر رہ گیا ہے اور اس کی پیچھے جو ہے وہ سورج موجود ہے تو وہ سورج کا احسان لے رہا ہے سورج کا احسان بھی لے رہا ہے اور اپنے آپ کو اس نے قیدی بنا لیا ہے غلام بن گیا ہے یہی مطلب ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جو اتنی بڑی روشنی دے رہا ہے چاند تو اتنی بڑی روشنی جو کہ غلامی کی روشنی ہے اس کا کیا فائدہ ایسی روشنی کا کہ جس میں آپ کو غلام بن کے رہنا پڑے فرماتے ہیں اس کی بنسبت چاند کی بنسبت جو ہے جبنوں زیادہ بہتر ہے جو سورج کا احسان تو نہیں لے رہا لیکن غلام نہیں ہے آزاد ہے کسی مقام کا پابند نہیں ہے جہاں چاہے چمک سکتا ہے بھلے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ چمکے یعنی آزادی کا درست جو ہے وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں نیکس شیئر کیا ہے اے کرمک شبطاب سراپایتو نورست پروازتو یک سلسلہی غیب و حضورست آئین زہورست اے کرمک شبطاب اے وہی بڑی یہ کے ساتھ اے ہے کرمک شبطاب کرم کے ساتھ کاف لگا ہوا ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اسم کے آخر میں جب کاف لگتا ہے تو یہ تزغیر کے لئے ہوتا ہے فارسی میں چھوٹا بنانے کے لئے معنی کو کرم ہم پڑ چکے ہیں کرم کتابی میں کہ کرم کا معنی کیڑا ہے اور کاف کا معنی چھوٹا ہے چھوٹا کیڑا شب رات کو کہتے ہیں تاب چمکنے کو کہتے ہیں رات کو چمکنے والا یعنی کرم کے شبطاب یعنی جگنو سراپا سر تاپا ہے یعنی سرسلے کے پاؤں تک یعنی تو یعنی یہاں تیرے کے معنی میں ہے نورست نور ہے پروازتو تیری پرواز یک سلسلہ ایک سلسلہ غیب و حضور غیب کہتے ہیں چھوٹ جانے کو حضور کہتے ہیں ظاہر ہونے کو جگنو کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکھائی دیتا ہے یعنی ظاہر ہوتا ہے پھر اچانک غیب ہو جاتا ہے چھوٹ جاتا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ آئینِ ظہورت یہی اس کی زندگی کا آئین ہے قانون ہے آئین کا معنی قانون ہے اصول ہے ظہور ظاہر ہونے کا یعنی زندگی کا مراد زندگی است یعنی ہے ترجمہ یہ بنا کہ اے کرمہ کے شبیطاب سراپا یہ تو نور است اے کرمہ کے شبیطاب اے رات کو چمکنے والے چھوٹے پیڑے سراپا یہ تو نور است تیرا وجود جو ہے وہ سراپا نور ہے یعنی تو سر سے لے کے پاؤں تک نور ہے پروازتو تیری پرواز ایک سلسلہ غیب و حضورت یعنی چھپنے اور ظاہر ہونے کا ایک سلسلہ ہے آئین ظہورت اور یہی تیری زندگی کا اصول ہے تیری زندگی کا قانون ہے تیرے ظاہر ہونے کا اصول ہے نیکسٹ شیئر ہے اس سے قبل کہتا چلوں کہ ویڈیو جو ہے اس کو لازمی لائک کیا کریں اور میرے خیال سے میں جو کہنا ہی نہیں شاہیے کہنے کی بلکہ ضرورت ہی نہیں پیش آنی شاہیے جب اتنی محنت سے ایک چیز بناتا ہوں تو یہ آپ اپنے اوپر فرض سمجھا کریں اور لائک لازمی کیا کریں خاص طور پر مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ایک ہزار ویڈیو ایک ہزار مثلاً ویوز ہیں ایک ویڈیو کے تو فار ایجیمپل ایک مثال دے رہا ہوں کہ دس بندے جو ہیں وہ لائک کر رہے ہیں ساتھ اگر مثلاً دو یا تین نے ڈس لائک کیا اب اتنی محنت کے بعد اگر تین بندے پھر بھی یہ حمد کر رہے ہیں کہ وہ ڈس لائک کر رہے ہیں تو وہاں پر جو بالکل ہی مطلب ہے ٹچ ہی نہیں کرتے لائک کو بٹن کو تو میرے خیال سے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے لیے میں کوئی لفظ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو نہیں لائک کرتے سٹوڈنٹس خیر در تیرے شبان مشعل مرغان شبستی آن سوز چے سوز اس کے در طوبو تبستی گرم طلب ہستی در کمانی میں ہے اور تیرے شبان تیرہ تاریخ کو کہتے ہیں اندھیری کو کہتے ہیں شبان شب کی جمع ہے الف نون کے ساتھ رات کی جمع پھر راتیں ہو جائے گا تیرے شبان ان تاریخ راتیں تاریخ راتوں اندھیری راتوں ٹھیک ہے مشعل دیئے کو کہتے ہیں مرغان شب مرغان بھی مرگ کی جمع ہے الف نون کے ساتھ اور فارسی میں مرگ کمانا پرندہ ہوتا ہے کوئی بھی پرندہ اینیون ٹھیک ہے تو جمع پرندے ہو جائے گا شب رات کو کہتے ہیں نہیں رات میں اڑنے والے جو پرندے ہیں رات کے پرندے جیسے چمگادر یا آپ کہلیں کہ اللو ہے ہستی نتو ہے آن سوز آن کمانی وہ ہوتا ہے وہ سوز چے سوز آست چے سوز آستی نہیں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ کیا سوز ہے چے کیا سوز آست سوز ہے کہ در کمانی میں تاب و تب نیچمک دمک میں آستی تو ہے گرم طلب اور جستجو میں سرگرم گرم اصل میں وہی سرگرم ہے جس کا معنی مصروف بنتا ہے جستجو میں مصروف آستی جو ہے اصل میں آست کا معنی ہے ہوتا ہے اور فیل کے آخر میں چھوٹی یہ کا معنی تو ہوتا ہے تو ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے مکمل ترجمہ یہ بنا کہ در تیر شبان تاریخ راتوں میں مشعل مرغان شبستی جونوں سے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو رات کے پرندوں کے لئے مشعل ہے دیا ہے اندھیری راتوں میں تو رات کے پرندوں کے لئے مشعل ہے یعنی مشعل کا کام دیتا ہے انسوز چے سوز کہتے ہیں واہ تیرا یہ درد بھی کیا درد ہے کیا کمال کا سوز ہے کدھر تاب ہوتا بستی کہ تُو مسلسل چمک دمک میں ہے گرم طلب ہستی اور جستجو میں مصروف ہے سر گرم رہتا ہے جگنو سے کہہ رہے ہیں اور جگنو سمطلق کی ایک نظم شد آپ نے چھوٹی گلاسز میں اردو میں پڑھی ہوگی کہ ایک چڑیا جو ہے وہ رات کو گھر کرستہ بھول جاتی ہے دھیرا ہو جاتا ہے جگنو دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں روشنی کروں گا اور تمہیں گھر چھوڑ کے آوں گا تو اسی سنس میں اصل میں ہمیں سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دوسروں کی رہنمائی کرے نیکسٹ ہے مائین کے معنی دے تو اسخاق دمیدین دیدین تپیدین ندیدین تپیدین جوئی نرسیدین مائین اصل لفظ یہ ہے ما حستین ما حستین کو شارٹ کر دیا تو مائین تو یہ اصل میں آخر میں جو ہے وہ یم لگا ہے جس کا معنی ہم ہوتا ہے اور ما کا معنی ما کا معنی ہم بھی ہے یم کا معنی بھی ہم ہے اور حست کا معنی ہونا ہوتا ہے یعنی ہم ہیں دمیدین دمیدین میں بھی یم لگا ہے جس کا معنی ہم ہے اور دم جو ہے اصل میں پھونکنے کو کہتے ہیں پھونکنا اور یہاں پہ جو معنی بنا دمیدین یعنی ہم پیدا کیے گئے ہیں اصل لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم پھونکے گئے ہیں پھونکنا کیوں کہا کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ کہا تھا فرشتوں سے کہ جب آدم میں ازا نفخت ہو یعنی جب آدم میں میں روح جو ہے وہ پھونک دوں تو فقعو لہو ساجدین تو تم کیا ہے سارے کے سارے سجدے میں چلے جانا تو یہاں پھونکنا بمانا پیدا کرنے کے معنی میں لیا گیا کہ دمیدین ہم پیدا ہوئے ہیں دیدین یہاں بھی فعل کے آخر میں یم لگا ہے یعنی جس کا معنی ہم ہوتا ہے دیدین دید دیکھنے کو کہتے ہیں یعنی ہم نے دیکھا تپیدین تپید تڑپنے کو کہتے ہیں اور یم کمانی ہم ہے یعنی ہم تڑپے اور اگلے جو لفظ ہے نہ دیدین یہ اسی دیدین کا الٹ ہے یعنی ہم نے نہیں دیکھا اور تپیدین کمانی وہی ہم تڑپے جائی جا کے ساتھ چھوٹی یہ ہے یعنی کوئی جگہ کسی جگہ نہ رسیدین آخر میں یم لگا ہے اور شروع میں نون کمانی نہ ہے رسید پہنچنے کو کہتے ہیں ہم نہ پہنچ سکے تو ترجمہ کیا بنا کہ اللہمہ اکبال کہہ رہے ہیں جبنوں سے مائن کہ ہم ہیں کہ مانند تُو تیری طرح اسخاق مٹی سے دمیدین پیدا ہوئے ہیں ہم بھی تیری طرح مٹی سے پیدا ہوئے ہیں دیدین تپیدین کہتے ہیں اسی لئے کیا ہے ہم نے تمہیں دیکھا تو تب بھی تڑپے نہ دیدین تپیدین اور ہم نے تمہیں نہ دیکھا تب بھی تڑپے بجپن میں اگر آپ کا اپنا بجپن یاد ہے کبھی جگنوں کو دیکھا ہو تو جب دور سے چمکتا دکھائی دیتا ہے تو تڑپ سی ایک پیدا ہوتی ہے جب نہیں دکھائی دیتا تو پھر بھی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو بھی تڑپے اور ہم نے نہ بھی دیکھا تو بھی تڑپے جائی نہ رسیدین مگر کسی مقام تک نہ پہنچ سکے اور نیکسٹ ہے یہ جگنوں کی طرح جو چھوٹا تھوڑا سا چمکتا ہے آزادی کا چمکتا ہے اور یہ جو اس کا ایک جلوہ ہے ہلکا سا تھوڑا سا یعنی یہ ہمیں سمجھانا چاہے اپنے اندر تو بھی ایسا جلوہ پیدا کر اور اس جلوے کی پھر حفاظت کر وہ اپنے اندر کی چمک بجھنے نہ دے وہ تمہیں کسی مقام تک لے کر جائے تو کہتے ہیں گویم معنی ہے گویم یہاں پہ اصل میں فیل کے آخر میں میم لگا یہ یم نہیں یہ مت سوچئے گا اور میم کا معنی میں ہوتا ہے میں کہتا ہوں اور جمع یہ بنتی ہے گویم تو یہاں پہ یم لگا ہے سخن پختہ سخن بات کو کہتے ہیں پختہ پکی کو کہتے ہیں پکی بات پروردہ اس کا معنی اصل میں ہوتا پالا ہوا پرورش دیا ہوا یعنی پرورش دی ہوئی بات یعنی سوچی سمجھی بات ٹھیک ہے پالی ہوئی تہدار یعنی جس کی بہت زیادہ تہہیں ہیں مراد تہہوں والی مراد گہری از منزل گم گشتہ از کا معنی سے ہے منزل گم گشتہ منزل گم گشتہ یعنی کھوئی ہوئی منزل مگو مت کہو یعنی مگو مت کہو مت بات کرو پائی اور اپنا پاؤں جو ہے بیرا را راستے پر دار یعنی رکھ اور چلنا شروع کر ان جلوہ نگہدار ان جلوہ یہ جلوہ ہے یہ جلوہ ان کا معنی یہ جلوہ جلوہ یہ نگہدار اکٹھا لیکن تو نگہدار کا معنی ہوتا ہے حفاظت کر ترجمہ یہ بنتا ہے کہتا ہے گویم سخن پختہ یعنی میں کہتا ہوں پکی بات پروردہ اور سوچی سمجھی و تہدار اور گہری یعنی میں جگنوں اے جگنوں میں تم سے پکی سوچی سمجھی اور گہری بات کہتا ہوں یعنی ایک نصیت کے طور پر کہتا ہوں کیا اب یہاں جگنوں سے مراد علامہ اقبال کی ہم جیسے معصوم شاگرد ہیں جو چھوٹے ہیں ان کو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں یا علامہ اقبال اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں شیر کے اندر کہا جگنوں میں تم سے پکی سوچی سمجھی اور گہری بات کہتا ہوں کہ کھوئی ہوئی منزل کی بات مد کر جو ماضی تھا مسلمانوں کا بازمت تھا لیکن اب اس کو زوال آ چکا تو فرماتے ہیں کہ کھوئی ہوئی منزل کی بات مد کر پائی برہدہ اور کیا ہے کہ اپنا بسم اللہ پڑ اور راستے پر اپنا پاؤں رکھ یعنی چلنا شروع کر کھوئی ہوئی منزل کی بات مد کر اور اپنا پاؤں راستے پر رکھ یعنی چلنا شروع کر ان جلوہ نگہ دار اور جگنوں کی طرح یہ جو تھوڑا سا جلوہ ہے نازادی سے جینے کا اس کی حفاظت کر یعنی غلام مت بن آزادی کا جینہ سیکھ آزادی کی تھوڑی روشنی غلامی کی بے بہار روشنی سے بہتر ہے جیسے وہ مشہور ایک جملہ ہے نا گیدر اور شیر کے بارے میں کہ شیر کی جو ہے ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اور اسی کے ساتھ یہ نظم آج کی ہماری مکمل ہو جاتی ہے نسبتاً تھوڑا دولانی تھی لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں پیش کروں آپ سے اجازت چھاؤں گا اللہ حافظ